بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان صبح پنجاب کی نگرہ سیٹ اپ میں کون اب کرکٹر وحاب ریاض کی سیاست میں انٹری لگتا ہے بلکہ اب تو یقین ہوا چلا ہے کہ پنجاب میں رکڈ لیکشن کرنے کی تھان لی گئی ہے کیونکہ اتنے کانٹروورشل نگرہ وزیراعلا کی تائناتی کے بعد عوامی رد عمل سے امید تھی کہ شاید اس فیصلے کو ملک وسیطر مفاد میں تبدیل کیا جائے گا مگر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے زید اور انہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب میں متنازہ گیارہ رکنی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ کابینہ میں شامل آٹھ حراقین نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا ہے جبکہ نسیم صادق کرکٹر وحاب ریاض اور خاتون تمکینات کریم نے اپنا حلف اٹھانا ہے جب اس کانٹروورشل اور نگرہ سیٹ اپ کے چیف یعنی نگرہ وزیرالہ موسن نکوی پر ہی اتنے سوالات اٹھ چکے ہوں تو ان کے اندر کام کرنے والے لوگ وہ کیسے میرٹ پر لگ سکتے ہیں اس بات کو کرکٹر وحاب ریاض کی اس نگرہ سیٹ اپ میں بطور وزیر خیل پنجاب آنے سے ہی لگایا جا سکتا ہے وحاب ریاض 28 جون 1985 کو ایک پنجابی گجر گرانے میں محمد سکندر ریاض کسانہ کے ہاں پیدا ہوئے جو کہ ایک تاجر تھے وحاب ریاض بطور فاسٹ بولر پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں اس کابینہ کی تشکیل کا کرائٹیاریا وحاب ریاض کی سیلیکشن سے ہی لگایا جا سکتا ہے کابینہ میں شمولیت سے قبل وحاب ریاض موسن نکوی کے چینل 24 میں بطور سپورٹس اینیلسٹ اپنی خدمات دے رہے تھے جبکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے پروفیشنل ونگ کے رکون کے طور پر بھی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں یہی نہیں بلکہ نون لیگ کے الیکشن مہم میں بھی نون لیگ کے مالی طور پر ای ٹی ایم کی خدمات بھی پیش کرتے رہے ہیں جہاں ناظرین یہاں میں آپ کو پھر سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں نون لیگ اپنے حامیوں کو اپنے رہنماؤں کو اپنے کارکنان کو بہت نواز دی ہے جہاں وہاب ریاض کی کابینہ میں آنا احران کن نہیں کیونکہ جب وزیرالہ ہی سفارشی تائنات ہوگا تو اس کے اندر کام کرنے والے وہ کیسے میرٹ پر آئیں گے محسن نکوی ہو یا نجم سیٹی یا وہاب ریاض لگتا ہے فیصلہ سازوں نے محسن نکوی ہو یا نجم سیٹی یا وہاب ریاض لگتا ہے فیصلہ سازوں نے الیکشن رگنگ کرنے کی اب ٹھان لی ہے اور ملک کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے جس طرف کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی محسن نکوی اس لیکشن اور ان کے اندر کام کرنے والی نگرہ حکومت کے وزیر اپنے آفس میں حاضری لگانے سے پہلے ہی کانٹروورشل ہو گئے ہیں نجانے ملک سے کس چیز کا انتقام لیا جا رہا ہے ابھی تک کیلئی اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا